ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے تاکہ اثر نہیں ہوتا یعنی ان کے دل میں گناہ سے زنگ آلود ہو کر تاریخی چھا گئی ہے حقیقی آنکھ سے محروم ہو کر نہ حق کا چہرہ دیکھ سکتا ہے نہ حق کی پہچان باقی رہتی ہے نہ نصیحت قبول کر لے اور خیر و خوبی کا راستہ نظر آتا ہے اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو عملاً بجا نہیں لاتا کبھی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور خدا اسے دیکھتا ہے اور فرماتا ہے میری عزت کی قسم اس کے بعد میں تجھے ہرگز نہیں بخشوں گا بابارت دیگر وہ اس گناہ کی وجہ سے حق طالع کے الطاف کے استحقاق اور قابلیت سے کلیتاً محروم رہتا ہے اور نہ اسے توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا گناہ بخشا نہیں جاتا علامہ مجلسی اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے تمام گناہوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ہر گناہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ درگزر کرنے کے قابل نہ گزشتہ گناہوں سے ڈرنے اہل ایمان کو اپنے گزشتہ گناہوں سے ڈرتے اور روتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں اتمنان و یقین نہیں کہ کونسا گناہ ہماری شامت کا سبب بنے گا چونکہ امام نے ہمیں نشاندہی نہیں فرمائی کہ پروردگار عالم کی نظروں سے گرانے والا وہ کونسا گناہ ہے جس سے ہم مغفرت الہی اور اس کے درگزر سے محروم ہو جائیں البتہ اس قسم کے گناہ کی نشاندہی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جس گناہ کے سرزد ہونے کے بعد توبہ نہیں کی اور پشیمان نہیں ہوئے وہی گناہ ہمیں افو و مغفرت پروردگار سے محروم کرتا ہے اس لیے بارگاہ خداوندی میں تذرہ و ذاری کرتے ہوئے توبہ کے دروازے سے داخل ہو جائیں ان گناہوں سے جو ہمیں یاد ہیں خصوصا اور ایسے گناہوں سے جو بھول گئے ہیں عموما توبہ کر کے ان کی تلافی کریں اور توبہ کرنے کا طریقہ اس کے بعد ذکری کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی شفاعت امید کا مجب ہے نہ ہی مغرور ہونے کا سبب گزشتہ بیان سے معلوم ہوا کہ موضوع شفاعت غرور اور نافرمانی کے جرائط کا سبب نہیں بننا چاہیے بلکہ گناہگار کے لیے شفاعت مایوسی کے عالم میں امید کو تقویت دیتی ہے اور بندے کو توبہ و انعبہ کی طرف شوق اور ربت پیدا کراتی ہے تاکہ وہ بلند مراتب پر فائز ہو جائے اور رب العالمین کے قرب و جوار کے عالی مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے پھر بھی خوف و حراس ہونا چاہیے ایک طرف شفاعت کی امید اور دوسری طرف لا پرواہی نہیں ہونا چاہیے شفاعت کی امید کے ساتھ دل میں خوف خدا بھی ضروری ہے چونکہ خوف شفاعت کے منافی نہیں یعنی جو شخص پروردگار عالم کے لطف و کرم اور شفاعت کا امیدوار ہے تو ممکن ہے این اسی حالت میں اسے خوف و حراس محسوس ہو جائے ورنہ خدا نہ کرے اپنے آقاوں کے شفاعت اسے بہت طویل زمانہ گزر جانے کے بعد حاصل ہو بابارت اندیگر وہ لمبی مدت تک عالم برزخ کے عذاب میں گرفتار رہنے کے بعد اسے شفاعت نصیب ہو اور اس دوران جو خوف و ترس اسے حاصل ہو رہا ہے وہی اہل بیت اتحار کی شفاعت حاصل کرنے اور سختی سے ان کا دامن پکڑنے کا مجیب ہو جائے شیعان اہل بیت علیہ السلام شیعوں کے مقام اور اہل بیت کے دو صداروں کی نجات کے بارے میں جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی پس ایسی روایت ہماری امید کو تقویت بخشنے والی ہیں اور ہمارے آقاوں کی محبت ہمارے لیے باعث اتمنان ضرور ہے لیکن یہ امید و اتمنان نہ بنا دے نیز و مصیت فردلیری کا باعث نہ بنے شیعہ اور محب اس موضوع سے متعلق روایات دو انوانات پر مشتمل ہیں پہلے شیعہ اور دوسری محب اہل بیت تاہم ان شیعوں کا مقام و مرتبہ بلند ہے کیونکہ انہوں نے علم و عمل کے میدان میں سبخت حاصل کی ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کہنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے مثلا جناب محمد بن مسلم سقفی جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جلیل و قدر اصحاب میں شمار ہوتے تھے ان کے مطالب ان دونوں بزرگوں نے شیعوں کو حکم دیا تھا کہ دینی مسائل میں ان کی طرف رجوع کریں اس کے علاوہ علم رجال کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے زمانے میں محمد بن مسلم سے بڑھ کر کوئی فقہ موجود نہ تھا محمد بن مسلم کی قاضی شریک سے گفتگو ایک مرتبہ یہ بزرگوار ابو قریبت العازدی کے ساتھ قاضی شریک کی خدمت میں حاضر ہوئے شریک نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا یہ دونوں جعفری اور فاطمی ہیں یعنی اہل بیت اتھار کے شیعہ ہیں یہ سنتے ہی دونوں ہزاروں قطار رونے لگے قاضی نے ان سے گریہ کا سبب دریافت کیا تو بولے کہ آپ نے ہمیں ایک عظیم شخصیت حضرت جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے ہم جیسے کم زہد و تقوی اور اتنی عظیم نسبت چنسبت خاک رابہ عالم پاک آپ ازراہ کرم ہماری اس درخواست کی بزرائی فرمائیں تو ہم آپ کے رہنے منت ہوں گے امام کی پیروی کرنے والے حقیقی شیعہ ہیں ہاں ہم شیعہ حقیقی کا خطاب اس شخص کو دے سکتے ہیں کہ تمام کردار و گفتار میں ان کا پیروکار ہو چنانچہ باب الحوائج حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر الانوار میں فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے کہ تمام حالات میں ہماری پیروی کرے ہمارے نقش قدم پر چلے اور ہمارے عامال کی اقتداء کرے موسیقی 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 موسیقی